اسلام علیکم سامین و ناظرین ہم دوبارہ حاضر ہیں آپ کی حدمت میں ایک نئی ڈاکومنٹری کے ساتھ دوستو یہ ولاگ جو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں ہم نے بہت ہی فلمی طریقے سے فلم آیا اس کی ڈیٹیلز آپ کو بتائیں گے آگے چل کر ابھی آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم وجود ہیں کورٹلا شہر میں کافی دنوں بعد آج ایک مزہ دار موسم تھا سو ہم نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے ڈاکومنٹری کا پلان کیا مزید معلومات آپ سے شیئر کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم اس وقت انٹر ہو چکے ہیں آزاد کشمیر کی حدود میں ہم جب بلاغ یا ڈاکومنٹری کرتے ہیں تو ہماری بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو جلد از جلد مطلوبہ جگہ پر لے جائیں اور راستوں کو کم سے کم کور کریں لیکن دوستو جب آپ کشمیر میں ہوں تو ایسا کرنا لگ بگ ناممکن ہے بلکہ یوں کہیے کہ ایک طرح سے زیادتی بھی ہے ان خوبصورت مناظر اور آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل رہنے کو جی تو نہیں کر رہا لیکن جو بات آپ کو بتانی ہے وہ بھی نہائید مزیدار ہے اور وہ یہ ہے کہ دوستو ہمارا صرف ڈاکومنٹری کا پلان تھا کہاں گی ڈاکومنٹری یہ ہمیں بالکل نہیں تھا پتہ یہ پتہ تھا صرف اور صرف گوگل کو سو ہم نے منچلوں کی طرح پوائنٹ گوگل کیا اور راستے اور فاصلے کی پرواہ کیے بغیر چل پڑے مسلسل چڑھائیاں چڑھتے چڑھتے ایک مقام وہ آیا جہاں کا علاقہ بالکل میدانی ملوم ہونے لگا اور اس طرح کے علاقے میرے لیے ہمیشہ سے حیرت کا باعث ہوتے ہیں کہ انسان کس طرح اتنی انچائی پر آباد ہو جاتا ہے اور کس طرح یہ بلندو بالا پہاڑ میدان کا روپ دھار لیتے ہیں جی دوستو دو گھنٹے کا سفر تاہ کرنے کے بعد تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ ہمیں کشمیر میں انٹر ہوئے ہوئے ہیں اور اب ہم نے سوچا کہ کیوں نہ کچھ کھا پی لیا جائے تو ہوتل کے مالک سے ہمیں پتا چلا ہے کہ اس جگہ کا نام ڈیڈیوٹ ہے تو یہاں ہم بیٹھ کے کچھ کھائے پیئیں گے اور بہت کتھن سفر تھا جو ہم نے تیہ کیا ہے دھلوانو والا راستہ تھا مسلسل چڑھائیوں کے بعد اب شروع ہو گیا تھا دھلوانی علاقہ یہ غالباً کشمیر کا میدانی علاقہ تھا جس میں ہم داہل ہونے والے جائے مسلسل چڑھائیوں کے بعد شاید ہم یہاں کچھ زیادہ وقت گزار سکتے لیکن چونکہ ہمیں ابھی آپ کو گردوارے بھی لے کر جانا تھا اور پھر ایک واپسی کا لمبا سفر تیہ کرنا تھا سو ہم یہاں مختصر وقت کے لئے ٹھہرے کافی دفعہ بھٹکنے کے بعد آہرے کار ہم پوچھتے پچھاتے علی بے گاؤں پہنچ کے پھر یوں ہوا ہمیں اپنی منزل نظر آنے لگی گردوارے کے دروازے کی جگہ پر ایک پختہ دیوار بنا دی گئی تھی سو ہم ایک ٹوٹی ہوئی دیوار کے سہارے گردوارے میں داہل ہوئے موسیقا موسیقا موسیقی موسیقی آپ کو آپ گردوارے کا اندرونی منظر دکھائیں گے اور کچھ چیزیں بہت سپیشل ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے موسیقی علی بیگ کے رہائشیوں کی جانب سے جو معلومات ہم تک پہنچی وہ تو ہم آپ کو آگے چل کر بتائیں گے لیکن دوسرے ذرائع سے جو معلومات ہم تک آئی اس کے مطابق اس ہمارت کے بارے میں دو رائے پائی جاتی ہیں پہلی تو یہ کہ یہ ایک گردوارہ تھا اور دوسری یہ کہ یہ ایک حالسہ مادل سکول تھا جس میں سکھ مذہب کی تعلیم دی جاتی تھی موسیقی 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 گردوارے کی اندرونی حالت سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ یہاں ایک برسوں سے کوئی انسان داہل نہیں ہوا البتہ یہاں جانواروں کی عامد و رفت کے آثار نمائی تھے یہ غالباً کوئی مذہبی علامتی نشان تھا جو اس حالت میں باقی تھا موسیقی موسیقی دوستو اس گردوارے کی ہستا حالت دیکھ کر ہمیں بہت رانج ہوئا دوسری مایوس کن بات ہمارے لیے یہ تھی کہ یہاں کے رہائشیوں نے نہ تو اس گردوارے کا حیال رکھا اور نہ ہی ان کے پاس اس گردوارے کے مطلق کوئی انفرمیشن تھی اور یہی صورت حیال تھی ان کی ہمارے ساتھ تعاون اور ایک اور بات جو مذہب کا حیث تھی وہ یہ تھی کہ جب یہاں کے ایک رہائشی سے گردوارے کے مطلق ملک پچھا گیا تو اس نے کہا کہ اس کے مطلق صرف ایک آدمی جانتا تھا جو کہ اس وقت بھرونے ملک ہیں اب چونکہ شام ہونے والی تھی سو ہم نے جلدی سے واپسی کی راہ لی دوستو کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ولوگ کیسا لگا اور ساتھ ہی ساتھ سبسکرائب کر کے اور لائک کر کے ہماری حوصلہ افسائی بھی کیجئے گا تو دوستو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ